بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹونٹس ایم نوید ایمن نوید ایوری کیمیسٹری ٹیچر ڈیر سٹونٹس کالج سیریز میں کلاس فرسٹیر چپٹر نمبر ون سٹائکو میٹری یہ ہمارا چل رہے اور اس میں آج ہم ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں ٹاپک ہے لیمٹنگ ایکسس ری ایجنٹ لیمٹنگ یا ایکسس ری ایجنٹ اور ری ایکٹنٹ ڈیر سٹونٹس سب سے پہلے ہم ڈیفائن کریں گے کہ what is لیمٹنگ ری ایجنٹ پھر ہم بات کریں گے کہ what is meant by ایکسس ری ایجنٹ تو لیمٹنگ ری ایجنٹ کی طرف چلتے ہیں لیمٹنگ ری ایجنٹ دیکھیں لیمٹنگ ورڈ نکلا ہے لیمٹنٹس اور لیمٹنٹس کا مطلب ہوتا ہے جو کم ہو جس کی کوئی لیمٹ ہو تو جب ری ایکٹنس کو ہم یوز کرتے ہیں تو دیورنگ در ری ایکشن کوئی ایک ری ایکٹنٹ ایسا ہوتا ہے جو جلدی کنزیوم ہو جاتا ہے تو دیور سٹونڈز یہ جو ری ایکٹنٹ ہے جو کسی بھی ری ایکشن میں جلدی کنزیوم ہو جائے گا جلدی استعمال ہو جائے گا اس کو ہم لیمٹنگ ری ایکٹنٹ کہیں گے وی سیڈ کہ ری ایکٹنٹ ویچ کنزیوم ارلیئر ان ایک کیمیکل ری ایکشن کہ ایک کیمیکل ری ایکشن میں جو ری ایکٹنٹ جلدی کنزیوم ہو جائے گا اس کو کیا کہیں گے لیمٹنگ ری ایکٹنٹ کہیں گے کامن سے ایک ایک ایکزامپل لیتے ہیں فرص کریں کہ ہم اوپن ائر میں لکڑی یا کول کو برن کرتے ہیں تو دیور سٹونڈز ہوتا کیا ہے کہ کول کو برن کرنے کول کاربن کول کو برن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایٹماسفیرک اکسیجن کے ساتھ اس کا ری ایکشن کروارہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ایٹماسفیرک اکسیجن اوپن ائر میں کیا ہوگی ایکسیس میں ہوگی بہت زیادہ ہوگی اب کوئلہ جو ہے وہ اس وقت تک جلتا رہے گا جب تک وہ ختم نہیں ہو جاتا جیسے ہی کول ختم ہوگا جلنے کا یا برننگ کا جو پروسس ہے وہ بھی رک جائے گا حالانکہ اکسیجن ابھی موجود ہے دونوں کا جو ریاکشن ہوا تھا اس کے نتیجے میں کاربن ڈائیکسائی پروڈکٹ ہے لیکن چونکہ کول جو ہے جلدی کنزیوم ہو گیا ہے تو کول کو ہم لیمٹنگ ری ایجنٹ کہیں گے یا لیمٹنگ ری ایکٹنٹ کہیں گے کول جو ہے وہ ہمارے پاس جہاں کیا ہو گیا لیمٹنگ ری ایجنٹ یا لیمٹنگ ری ایکٹنٹ اس کے علاوہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں لیمٹنگ ری ایجنٹ کو ڈیفائن کرنے کے لیے کہ لیمٹنگ ری ایجنٹ اور لیمٹنگ ری ایکٹنٹ is that ری ایکٹنٹ which produces least amount of the product دوسری ڈیفینیشن least amount of product کہ وہ ری ایکٹنٹ جو کم مقدار میں product بنائے گا اسے کیا کہا جائے گا لیمٹنگ ری ایکٹنٹ کہا جائے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں کم مقدار میں بنائے گا تو بڑی سمپل سی بات ہے کم مقدار میں اس نے اس لیے بنا دیا نا کہ ری ایکشن میں یہ جلدی کنزیوم ہو گیا جلدی ختم ہو گیا اور اس کی وجہ سے پھر جو product بنے گا وہ بھی کیا ہوگا دوسرے ری ایکٹنٹ کے مقابلے میں کم ہوگا اب ذرا میں اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور سمپل سی example لے لیتے ہیں ڈی ای 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 کو کہا جاتا ہے کہ you have 12 tires آپ کے پاس جو ہے وہ کسی گاڑی کے 12 tires ہیں and you have two engines اب آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم ایک گاڑی کی بات کریں تو ایک گاڑی میں ایک engine اور four tires یا چار tires جو ہے وہ use ہوں گے it means کہ یہ والی جو quantities آپ کو tires کی اور engines کی ڈی ہوئی ہیں تو ان سے ہم لوگ جو ہے وہ prepare کر سکتے ہیں only two cars اب two cars کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو use کیا دو car بنانے میں وہ use ہوئے ہمارے دو engines ایک car کے لیے چار tire use ہوئے ہیں تو دو کے لیے eight tires جو ہے وہ یہ use ہوگئے ہیں اب آپ دیکھیں ہمارے پاس engine دو ہی تھے وہ سارے کے سارے use ہوگئے tire ہمارے پاس 12 تھے 12 میں سے 8 use ہوگئے یعنی tire ابھی سارے ختم نہیں ہوئے لیکن ہمارا process ختم ہوگیا گاڑی بنانے کا جو ہمارا process ہے وہ ختم ہوگیا کہ ہم نے tires اور ان engine سے دو گاڑیاں جو ہے وہ بنا لی تو یہ کہ یہاں اس case میں آپ کے پاس جو engines ہیں یہ پہلے consume ہوگئے ہیں یہ جلدی consume ہوگئے ہیں جب کہ 12 tire میں سے صرف 8 tire consume ہوئے ہیں 4 بچ گئے ہیں تو جو جلدی consume ہوا ہے یعنی دو engines تو یہ tent یا limiting reagent جب کہ 8 tires آپ کے پاس consume ہوگئے لیکن 4 tires بچ گئے ہیں تو جو tires ہوگئے یہ ہو جائیں گے excess reagent اس excess reagent میں سے 8 use ہوگئے اور جو 4 tires ہیں یہ بچ گئے left behind تو بالکل اسی طرح کا کام کسی chemical reaction میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس دو reactants ہیں تو ان میں سے کوئی ایک reactant جو ہے وہ جلدی consume ہو جائے گا وہ جو جلدی consume ہو جائے گا وہ کیا کہلائے گا limiting reagent کہلائے گا دوسرا reactant ایسا ہوگا جس کی کچھ نہ کچھ amount left behind بچ جائے گی تو اس قسم کا reactant ہے جس کی کچھ amount بچ گئی ہے وہ کیا ہوگا excess reagent ہوگا واپس آ جائیں ادھر carbon اور oxygen کے reaction میں تو یہاں پر carbon سارے کا سارا کیا ہو گیا consume تو یہ کیا تھا limiting reagent اب oxygen ساری کی ساری consume نہیں ہوئی oxygen کی ایک اچھی خاصی amount بچ گئی ہے تو oxygen یہاں پہ کیا ہو جائے گا excess reagent یعنی reactant which consume earlier in a chemical reaction is called as limiting reactant while reactant which left behind after the chemical reaction is called excess reactant تو dear students یہ ہمارے پاس جو ہے وہ basic concept تھا کس limiting reactant کا چلیں ایک example اور لے لیتے ہیں simple daily life سے ایک example لیتے ہیں first کریں we have 58 bread slices 58 bread slices and we have 30 kebabs یہ ہمارے پاس 58 slices 30 kebabs ہیں اور ہمیں کہا جا رہے کہ آپ اس سینڈ ویچ بنائیں اب سینڈ ویچ کی ریسی پی کیا ہے پراسس یہ ہے کہ ہم نے ایک سینڈ ویچ کے لیے دو slices لینے ہے اور ایک کباب لینا ہے اگر ہم اس ریسی پی کو فالو کرتے ہیں تو ہم بنا سکیں گے ٹوٹل ٹوٹی نائن سینڈ ویچ اب اگر ٹوٹی نائن سینڈ ویچ ہم نے بنائی ہیں تو ٹوٹل ٹوٹی ایڈ سلائس آر یوز اور ون سوری ٹوٹی نائن کباب آر یوز اور ون کباب ایز لیفٹ بہائن تو ڈیو سٹونڈ یہاں آپ دیکھیں آپ کے پاس کباب جو ہے وہ تھرٹی تھے لیکن اینڈ پر کباب بچ گیا تو جو چیز بچ جاتی ہے وہ کیا ہے ایکسیس ری ایجنٹ ہے تو یہاں پر جو کباب ہیں چونکہ اینڈ پر کباب بچ گئے تھے تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائیں گے ایکسیس ری ایجنٹ ایکسیس کا مطلب ہوتا ہے زیادہ تو یہ ایکسیس ری ایجنٹ ہیں لیکن سلائس آپ دیکھ لیں کہ سلائس جو ہے وہ سارے کے سارے کنزیوم ہو گئے تو یہ جو بریڈ سلائس تھے یہ کیا ہے لیمٹنگ ری ایجنٹ ہیں آئی ہوپ کہ ان دو اگزامپل سے آپ کو لیمٹنگ ری ایجنٹ کا بیسک کنسیپٹ جو ہے وہ سمجھا گیا ہوگا اب دیکھتے کہ لیمٹنگ ری ایجنٹ کا جو کنسیپٹ ہے وہ کہاں کہاں جو ہے وہ یوز نہیں ہو سکتا ہم نے کہا ہے کہ کنسیپٹ آف لیمٹنگ ری ایجنٹ is not used where in جب آپ کے پاس سارے کے سارے ری ایجنٹ ہنڈر پرسنٹ کنزیوم ہو جائیں تو پھر لیمٹنگ ری ایجنٹ کا کنسیپٹ جوز نہیں ہوگا اور یہ کب ہوگا when you have a ballast chemical equation اگر آپ کے پاس کسی process کی ballast chemical equation ہے ballast chemical equation تو یہاں کوئی limiting reactant نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی excess reactant ہوگا فرس کریں if we have 2 H2 plus O2 gives us 2 H2O اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 mole of hydrogen reacts with 1 mole of oxygen to produce 2 mole of water access ہوگا تو جب کبھی balance chemical equation دی ہوئی ہو اکثر MCQ میں آپ کو آجاتا ہے کہ ایک balance chemical equation دی ہوتی ہے اور پوچھا جاتا ہے identify the limiting reactant تو اگر equation balance ہے اور اس کے ساتھ اور کسی قسم کی کوئی quantities نہیں دی ہوئی تو پھر جو ہے وہ کہیں بھی کوئی limiting reactant نہیں ہوگا اور دوسری بات کہ اگر آپ کے پاس کوئی reversible reaction ہے تو reversible reaction پر بھی limiting reactant کا concept apply نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا کہ reversible reaction میں reactants convert ہوتے ہیں products میں اور products دوبارہ convert ہو جاتے ہیں کس میں reactants میں اس لیے نہ تو سارے کے سارے reactants consume ہوتے ہیں اور نہ کوئی reactant آپ کہلیں کہ بچتا ہے یا جلدی consume ہو جاتا ہے تو جب کبھی کوئی reversible reaction ہوگا تو اس کے لیے بھی کسی قسم کا کوئی reactant جو ہے وہ limiting نہیں ہوگا تو یہ تو بات ہوگئی کہ limiting reactant جو ہے وہ کہاں پر apply نہیں ہوگا ڈی اگر ہم لوگ move کرتے ہیں towards the identification of limiting reactant کہ ایک reaction اگر آپ کو دیا ہوا ہے along with some quantities تو آپ کیسے identify کریں گے کہ ان میں سے limiting reactant کون سا ہے تو ڈی سٹون یاد رکھنا ہے آپ نے limiting reactant کی identification کے لیے کچھ steps کو follow کر دینا ہے اب یہ steps کیا ہیں پہلا step یہ ہوگا کہ اگر آپ کو reactants کے masses given ہیں تو آپ simply mole formula کو use کر کے ان masses کو convert کر دیں number of moles میں step number one کیا ہے کہ آپ جو ہے اگر آپ کو کیا چیز given ہے masses given ہے کس کے reactants کے تو آپ اس کو convert کر دیں گے number of moles میں اور وہ کیسے convert کریں گے آپ کو بتا ہے کہ آپ mass in gram کو divide کر دیں گے molar میس کے ساتھ یہ step اگر آپ کو کیا چیز given ہے reactants کے masses given ہیں اگر already moles given ہے تو یہ والا step آپ کو دوبارہ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوسرا جو step ہوگا آپ نے reactants کے number of moles find کیے ہیں اب یہ جو number of moles آپ نے find کیے ہیں ان number of moles کو کریں اور یہ کیا ہوگا this will be mole conversion یعنی second step آپ کے پاس کیا ہونا ہے کہ آپ نے mole conversion کرنی ہے مطلب کیا ہے کہ آپ نے reactants کے number of moles کو use کر کے اور balance chemical equation کو use کر کے آپ نے products کے number of moles find کر لینے ہیں یہ ہو گئے آپ کے دو steps number 3 جو ہے وہ یہ ہوگا کہ آپ reactants اور products کو compare کریں اور یہ identify کریں یہ پتہ چلائیں کہ کون sa reactant least amount میں product بنا رہے third one ہم نے کہ آپ identify the reactants successfully کر کر لیتے ہیں تو آپ limiting reactant کو easily identify کر لیں گے اب example لیتے ہیں اور example لے کے ہم لوگ identify کرنے کی کوشش کرتے ہیں limiting reactant کو آج ہم بک سے اگزمپل لیتے ہیں کہتا ہے کہ کاربانک ایسیڈ کین بی پریپیرد اکارڈنگ دو فالوین ایکویزن کاربان ڈائوکسائیڈ پلس واتر دس گیس اس ایچ سی او تھری کاربانک ایسیڈ کہتا ہے کہ اس ریاکشن سے کاربانک ایسیڈ جو ڈائوکسائیڈ ڈائوکسائیڈ کوششن یہ ہے ایڈنٹی فائدہ ڈائوکسائیڈ ری ایکٹینٹ دو کام کرنے ہیں ایک آپ نے بتانا ہے کہ limiting reactant کون سا ہے identify the limiting reactant اور second آپ نے بتانی ہے amount of the what amount of the product amount of product in grams just one یہ question ہے اور limiting reactant سے related ایسا ہی question آتا ہوتا ہے کہ آپ کو balanced chemical equation given ہے پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ reactants اور products کی کچھ amounts جو ہے وہ given ہوں گی ان amounts سے آپ نے limiting reactants بھی find کرنے ہوں گے اور جو product بنا ہے اس کی amount بھی calculate کرنی ہوگی تو start لیتے ہیں کہ کیسے ہم نے جو ہے نا وہ یہ کام کرنا ہے just one three steps آپ نے یاد رکھنے انہی steps کو جو ہے وہ ہم لوگ آگے لے کر جائیں گے step کیا تھے کہ step number one یہ تھا کہ آپ نے جو reactants کے masses given ہیں ان کو number of moles میں convert کرنا ہے اب reactant کے masses carbon dioxide 120 gram ہے اور water کتنے 80 gram ہے تو ہم لوگ اس کے number of moles بنا لیتے ہیں تو moles of carbon dioxide this is equal to mass 120 gram اور carbon dioxide کا molar mass ہوتا ہے 44 تو dear students یہ carbon dioxide کے number of moles 2.72 2.72 moles آگے کس کے carbon dioxide کے اسی طرح moles of water آپ نے find کر لینے ہیں water کا mass آپ کو 80 gram given ہے اور water کا molar mass ہوتا ہے 18 تو 80 divided by 18 جو ہے وہ آپ کریں گے تو یہ آپ کے پاس 4.44 moles آتے ہیں 4.44 moles یہ ہو گیا جی آپ کا step number one step number two کیا تھا کہ جو آپ کے پاس number of moles آئے ہیں ان سے product کے number of moles find کر لیں اور step number 3 یہ تھا کہ جو reactant least amount میں product بنا رہا ہے اس کو identify کر لیں تو dear students step number two اور step number three کو جو ہے وہ ہم ساتھ لے کر چلیں گے reaction یہاں دوبارہ لکھ رہا ہوں carbon dioxide plus h2o gives us h2co3 carbonic acid اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ carbon dioxide سے کتنا product بن رہا ہے اور پھر water سے کتنا product بن رہا ہے دونوں کو جو ہے وہ compare کریں گے with carbonic acid تو لکھتے ہیں according to balance chemical equation one mole of carbon dioxide produces one mole of carbonic acid one mole of carbon dioxide produces carbonic acid is equal to one mole اگر one mole سے یہ one mole بن رہا ہے تو ہمارے پاس carbon dioxide کے کتنے moles ہیں 2.72 تو 2.72 moles of carbon dioxide produces carbonic acid is equal to 2.72 equally بنیں گے تو carbon dioxide کے 2.72 moles نے carbonic acid کتنا بنا دیا 2.72 اب آتے ہیں water کی طرف according to balance equation one mole of water produces carbonic acid one mole تو لکھ لیتے ہیں one mole of water produces carbonic acid is equal to one mole اور ہمارے پاس کتنے mole ہیں water کے 4.44 moles of water produces carbonic acid is equal to 4.44 moles اب آپ دیکھیں carbon dioxide نے product بنائے 2.72 moles water نے product بنائے 4.4 moles تو ہم نے یہ کہا تھا کہ reactant which produces least amount of the product is called as limiting reactant تو دونوں میں سے آپ دیکھ لینا یہ वाली amount कम है किसके मुकाबले में it means के carbon dioxide के identify the limiting reactant part b ये था के amount of product भी बतानी है अब amount of product आपने यही यही से लेना है अब आप water को छोड़ दे वाटर तो accessory agent था it means के उसने amount of product को control किया ही लेए amount of product को control करने वाली चीज़ को ने carbon dioxide तो अब हम निकाल लेते हैं जी mass of carbonic acid mass of carbonic acid आपको पता है कि जब आप mole को molar mass के साथ multiply करते हैं तो ये mass आ जाता है moles आपके पास ये वाले है 2.72 और carbonic acid का molar mass निकाल लो तो hydrogen हो जाएगा 2 carbon हो जाएगा 12 और 3 oxygen हो जाएगे 48 तो ये आपके पास 62 gram पर mole इसका molar mass आएगा तो 2.72 को multiply कर दें 62 के साथ तो dear students ये आपके पास जो है वो answer आ जाना है और ये answer आता है 169.07 ग्राम इट मींज कि जब 120 gram of carbon dioxide और 80 gram of water इनको जब react करवाया गया तो carbonic acid कितना बना 169.07 gram और इसमें limiting reaction कौन हो गया carbon dioxide अब ये students ये आपके पास जो है वो limiting reactant की identification और उसकी calculation थी तो students ये तो हमने पढ़ लिया about the concept and calculation of limiting reactant और ये भी हमने सीख लिया कि limiting reactant को हम identify कैसे करेंगे अब आते हैं अगर ये ही limiting reactant वाला question हमें MCQs में आ जाता है entry test में आ जाता है तो अब हम उसको कैसे solve करें क्योंकि वहाँ हमारे पास time short होता है time short होने की वज़ा से वहाँ हमने कोई लंबी जोड़ी calculations करनी सकते क्योंकि time waste होगा तो उसके लिए short tricks जो है वो आपको बताने लगाँ वो short trick आपने समझना है फर्स करें question ये था कि carbon plus oxygen gives us carbon monoxide ये carbon monoxide की formation के लिए balance chemical equation है आप से पूछा जाता है कि if six mole of carbon is reacted with four mole of oxygen then limiting reactant is option a carbon option b oxygen option c both and option d none ये हमारे पास जो है वो question है तो short trick क्या होगा क्या आप लिखेंगे number of mole of carbon divided by ये जो balance chemical equation में इसका coefficient है two ratio number of mole of oxygen divided by इसका जो coefficient है one values put करें carbon के mole जो question में given है six और divided by two oxygen के mole जो question में given है four divided by one now you can see two threes are six and four divided by one four तो जो आपके पास जिस reactant की ये जो ratio है ये small आई की वो limiting reactant होगा तो यहां carbon की जो ratio है वो 3 आईे और oxygen की जो ratio है वो 4 आईे तो carbon जो है ये आपके पास क्या हो जाएगा limiting reactant और oxygen जो है ये आपके पास क्या हो जाएगा excess reagent R reactant reactant تو یہ شارٹ ٹریک تھا اب ایک اور example اسی طرح سے لے لیتے ہیں فرض کریں question آتا ہے کہ H2 plus O2 gives us 2H2O balance equation کے لیے یہاں 2 لگا دیا ہم نے question یہ ہے کہ if 6 mol of oxygen sorry if 6 mol of hydrogen is treated with 5 mol of oxygen then amount of product is option A is 80 gram option B is 100 gram option C is 118 gram اور option D is 108 gram اب یہاں پر چونکہ 2 reactants کی amount given ہیں تو پہلے آپ limiting reactant find کریں گے اور limiting reactant find کرنے کے لیے یہی والا شارٹ ٹریک کریں نا کہ number of mol of H2 divided by its coefficient ratio number of mol of O2 divided by its coefficient number of mol of H2 یہاں given ہے 6 اور coefficient ہے 2 اس کے number of mol یہاں given ہے 5 and divided by 1 now you can see یہ جو ratio آپ کے پاس ہے 3 اور یہ آئے گی 5 تو یہ آپ کے پاس less یا smallest ratio ہے تو hydrogen کیا ہو جائے گا یہاں پر hydrogen ہو جائے گا یہاں پر limiting reactant اب اس limiting reactant کو use کر کے ہم نے water کے number of mols find کر لینے ہیں اب اس کے لیے بھی شارٹ ٹریک دیکھنا آپ نے اب ہم اس کو اور اس کو compare کریں گے تو اس کے لیے آپ دیکھیں number of mol of H2 divided by its coefficient ratio number of mol of water divided by its coefficient دونوں کا coefficient 2 تھا اس لیے 2 سے divide کر دیا اب H2 کے number of mol کتنے 6 اور coefficient کتنے 2 divided by and 2 کے H2 کے number of mol find کرنے ہیں number of mol of H2 find کرنا ہے تو divided by 2 cross multiply کر لیں تو آپ solve کیجئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کے پاس answer آئے گا 6 6 mol اب 6 mol کو آپ mass میں convert کریں تو اس کے لیے آپ کو water کے molar mass 18 کے ساتھ multiply کرنا پڑے گا جب آپ اس کو 18 کے ساتھ multiply کریں گے تو you will get 108 gram تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ limiting reactant کا concept تھا اس کی identification تھی اس کی calculation تھی اور اس سے related اگر mcq آ جاتے ہیں تو ان کو within few seconds آپ کیسے ان کا answer find out کریں گے تو اب یہاں پر آپ دیکھیں long question آپ کو آتا ہے board میں discuss limiting reactant short question یہاں چار number کا بنتا ہے کہ how will you identify limiting reactant یا اس سے related کوئی numerical problem آپ کو دیا جائے گا یا پھر اس سے related آپ کو کوئی mcqs جو ہے وہ دیا جائے گا dear students i hope کہ lecture آپ نے سنا ہوگا پورا سنا اور آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی thank you so much allahfiz موسیقی موسیقی